ویلکم گائز سبہ کا وقت انسان کی زندگی کا بہت قیمتی وقت ہوتا ہے اگر یہی وقت آپ فل پروڈکٹیولی استعمال کر لوگے تو آپ کا باقی کا دن فل انرجی کے ساتھ برپور رہے گا کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت بھی امپروو ہوگی دوستو جیسے ایک فائٹر لڑنے سے پہلے اپنی تلوار کی دھار کو تیز کرتا ہے اسی طرح اگر ہم دن کی شروعات میں ہی اپنی باڈی کے دھار کو تیز کر لیں گے تو پورے دن کا کام بڑے انرجی اور آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اور آپ کے اندر جو پروگریسٹی نیشن والی عادت پیدا ہو گئی ہے وہ بھی دن با دن بہتر ہو جائے گی اس لیے دوستو صبح کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہوئے کچھ ایسی آسان سی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو فیزیکلی منٹلی اور ایون کے آپ کا سوشل لیول بھی انکریز ہوگا سب سے پہلے رات کو سونے سے پہلے اپنے دماغ میں ایک رفلی سا آئیڈیا بنا لے کہ آپ نے صبح کیا کیا کرنا ہے جی ہاں رات کو ہی یہ سب پلیننگ سے سٹارٹ کر لینی ہے تاکہ صبح کا آپ کا کوئی وقت ضائع نہ ہو اور ان میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہیں وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں کل کے ارلی حصے میں رکھنے ہیں اس طرح دماغ میں ایک رف سا پلین بنانے میں آپ خود کو اگلے دن کے لیے پہلے سے ہی تیار کر لوگے اور آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور جب آپ اپنے کام کو اپنے پلین کے مطابق اچیف کروگے تو آپ کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ پیدا ہوگی اور کوشش کریں کہ آپ رات کو جلدی سونے کی عادت اپنائیں کیونکہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان ہیں وہ رات کو جلدی سوتے اور صبح جلدی اٹھتے ہیں اور اس لیے دوستو آپ کو بھی صبح جلدی اٹھنے کی ایک روٹین بنانی ہوگی اگر آپ صبح دیر سے اٹھتے ہو اور آپ کے لیے یہ مشکل کام ہے تو آپ کوشش یہ ضرور کریں کہ جو بھی آپ کا اٹھنے کا ٹائم ہے اس سے دس منٹ پہلے اٹھیں اور ہفتے کے اندر آپ ایک گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت اپنا لیں گے اور اسی طرح رات کو دس منٹ پہلے سونے کی کوشش کریں یہ دس منٹ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا آپ کے اندر جلدی صبح اٹھنے کی ایک عادت سے پیدا کرے گا اور صبح اٹھتے ہی جو آپ نے کرنا ہے جو کام ہے وہ یہ کہ ایک نیچرل سٹریچ یعنی انگڑائی لینی ہے دوستو یہ بات تو آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ جب رات کو سونے کے بعد آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے اندر خود بخود ایک انگڑائی لینے کی چاہ سی پیدا ہوتی ہے یہ باڈی کا ایک نیچرل طریقہ ہے اس نیچرل سٹریچ کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے کیونکہ جتنا ہی زیادہ بلڈ سرکولیٹ کرے گا اتنے ہی زیادہ نوٹرین بلڈ کے اندر سرکولیٹ کریں گے اس سے آپ کے باڈی کے ہر آرگن کو فائدہ ملے گا اتنا ہی نہیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایک سستی سی تاری رہتی ہے آنکھیں نہیں کھلتی سائنس کے مطابق انگڑائیں لینے سے دماغ کو یہ سگنل ملتا ہے کہ اب جاگنے کا ٹائم ہو گیا ہے اس لئے اگر صبح اٹھنے میں آپ کو تھوڑی سی رکاوٹ پیش آئے تو انگڑائیں لینے شروع کر دیں اس سے اٹھنے میں تھوڑی سی آسانی پیدا ہوگی دوسرے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے خالی پیٹ پانی پینا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اور چھوٹی چھوٹی گھونٹ سے پانی پینا ہے ہماری باڈی رات بر سونے کی وجہ سے یہ دی ہائیڈریشن کی سٹریٹ میں چلی جاتی ہے اس وقت ہمارے دماغ اور باڈی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری سکن کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہماری باڈی دی ہائیڈریشن کی حالت میں ہوتی ہے اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی کی جگہ چائے یا کافی پیتے ہیں کیونکہ کافی یا چائے پینے سے باڈی کے اندر سے سارا پانی نکل جاتا ہے اس لئے صبح صبح چائے یا کافی کی جگہ پانی پینا چاہیے پانی پینے کے بعد آپ نے اپنی فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور دیر تک اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے تاکہ پورا دن آپ کے کام میں آسانی اور بہتری آئے اور آپ کا باقی کا دن فل انرجی کے ساتھ گزرے دوستو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنا بستر سیٹ کرنا ہے بستر کو سیٹ کرنے کے بارے میں میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے دوستو اسے لازمی چیک کرنا بستر صحیح کرنا آپ کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ کو پیدا کرتا ہے کہ آپ نے اپنے دن کا ایک پہلا چھوٹا سا ٹاسک کو اچیف کر لیا اور ملٹری کے اندر بستر کو سیٹ کرنا ڈسیپلین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے پھر دوستو آپ نے صبح صبح ایک دو باڈی سٹریچز ضرور لینے ہیں تاکہ آپ کے مسلس مضبوط ہوں اور اگر آپ سے باڈی سٹریچز نہ ہو سکے تو آپ کوشش کریں کہ ہلکی سی واغ ضرور کر لیں اور اگر واغ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم پانچ منٹ کے لیے بریتھنگ ایکسرسائز ضرور کر لیں تاکہ آپ کی باڈی کے ساتھ ساتھ آپ کا مائنڈ بھی بلکل فریش ہو جائے اب بات کرتے ہیں آپ کے بریک فاسٹ کی اس وقت آپ کی باڈی فاسٹیڈ سٹیٹ میں ہوتی ہے پچھلے گھنٹوں میں آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہوتا اس لیے کبھی بھی اپنے ناشتے کو اسکپ نہیں کرنا ایک اچھے ناشتے میں فائبر پروٹین اور ہیلڈی فیٹس ہوتے ہیں اور جبکہ آپ کے ناشتے میں پروسیس فوڈ کاربو ہائیڈریٹ اور ریفائنڈ شگر ہوتی ہے میں یہاں بات کر رہا ہوں آپ کی بریٹس بن پینکیک سیریلز اور ایسی بہت ساری چیزیں بہت ساری سٹیڈیز میں یہ ثابت ہوا ہے کہ صبح کا ناشتہ آپ کی عمر کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے اور آپ کا وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اور سب سے ضروری کام جو میں نے آپ دوستوں سے شیئر کرنا ہے وہ یہ کہ صبح صبح آپ لوگوں نے اپنا موبائل فون بلکل بھی استعمال نہیں کرنا کیونکہ موبائل سے ایک تو ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور دوسرا اگر ہم موبائل میں کوئی بھی ایکسائٹیڈ چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ڈوپومین ایک دم پیک پہ چلا جاتا ہے اور پھر اگر اسی سٹیٹ میں ہمیں ڈوپومین نہ ملے تو ہمارا سارا دن فرسٹریشن میں گزرتا ہے اور وہیں اگر ہم صبح صبح کوئی بیڈ نیوز سن لے تو ہمارا سارا دن پریشانی میں گزر جائے گا یہ موبائل ہمارے موٹ کو حد سے زیادہ ڈسٹرپ کرتا ہے تو دوستو ہمیں رات کو سونے سے پہلے ہی اپنے ذہن میں ایک رفلی سا پلین بنا لینا ہے کہ کل کے دن کے لیے ہمیں کیا کیا ٹاسک کرنے ہیں رات کو جلدی سونے اور صبح کو جلدی اٹھنے کی عادت اپنائیں صبح اٹھتے ہی ہمیں نیچرل سٹریچ یعنی انگڑائی لینی ہے تاکہ ہمارا بلڈ سرکولیشن امپروف ہو اور جو ہمیں صبح تھوڑی اٹھنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے وہ دور ہو دوسرے نمبر پر ہم نے خالی پیٹ پانی کا گلاس پینا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور دن کا پہلا ٹاسک یعنی اپنا بستر سیٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک دو باڈی سٹریچز لینے ہیں اور ساتھ ہی ہیلڈی بریک واسٹ کرنا ہے اور جتنا ہو سکے دوستو صبح کے وقت موبائل فون کا بلکل بھی استعمال نہ کرنا دوستو صبح کے وقت ایک سولجر کی طرح اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ آپ کا باقی کا دن نیچرل اور فریش گھجرے آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سکھا ہوگا کل پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ